بہت بہت شب کامنائیں اور امید کرتے ہیں کہ ہر دیوالی کی طرح اگلے سال تک آپ کی جیون میں بہت ساری خوشیاں بہت ساری سمردھی اور بہت ساری سمپتی آپ ارجیت کریں اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہیں اسی کامنہ کے ساتھ آج کا جو آواز اڈا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے سمردھی اڈا ہمارے مہمان ہمارے لیے وہ گفت لے کے آئیں گے جو آپ کے جیون میں آپ کو ویلتھ کرنے میں سمردھی لانے میں مدد کریں گے ہر ہفتے ہم لوگ باتشیت کرتے ہیں ترے ترے کے ایشیوز پر ڈسکیشن کرتے ہیں آج ہم نے سوچا کہ ڈسکیشن کم ہوگا ڈیریکٹ ایکشن ہوگا کیا خریدنا ہے کس کو اپنے پورٹفولیو میں شامل کرنا ہے جس سے ہم بہتر کر سکیں اور اپنے اپنی سمردھی کو بڑھا سکیں تو باتشیت کرنے کے پہلے آپ کو پریشے کرا دیں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ابھائی گروال جی ہے پائیپر سریکہ کے فاؤنڈر ابھائی جی بہت بہت سواغت اور دیوالی کی دھروں شب کامنا ہے آپ کو بھی اور آپ کے سارے درشکوں کو آپ نے بہت ساری شاپنگ بھی کر لی ہے آرون بنوتر جی ہمیں ساتھ ہیں کیپ گروہ کیپٹل کے پارٹنر انہوں سر بہت بہت سواغت اور بہت شب کامنا ہے آپ کو دھنے واد آپ کے سب درشکوں کو اور دھن تیرس اور دیوالی کی سب کو بہت بہت شب کامنا ہے سدھیب بندوبادیا سر ہے کسی پریچھے کی ضرورت نہیں ہے جبردست مارکٹ ایکسپرٹ اور سٹاک پکر سدھیب سر بہت شب کامنا ہے دیوالی کی اور امید کرتے ہیں آج ہمارے درشکوں کو آپ بڑیہ ملٹی ویگر سٹاک بتانے والے ہیں دیوالی کی ہاردیک شب کامنا ہے آپ کو اور سی ایک بی سی کے سارے ایمپلوئیز کو اور درشکوں کو بھی میری طرف سے پرکاس دیوال جی جو آدھے سمیے تک ویدیشوں میں رہتے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس بہت بڑا ہو جاتا ہے لندن اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں تو سب کے نچوڑ سے ہمیں بڑیہ سٹاک پکنگ آج کرائیں گے پرکاسر بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور دیوالی کی بہت شب کامنا ہے آپ کو اور آپ کے پریبار کو آپ سب کو بھی آپ سب کو بھی گرید بھی تو ابی جی ہم نے سوچا کہ آج بہت زیادہ گھان کے بجائے اس گھان کے اپیوگ پر باتچیت کی جائے سٹاکس پر بات کی جائے کیا لینا اس پر بات کی جائے کیونکہ جب بھی ہم لوگ اڈا کر کے نکلتے تھے تو فون آتا تھا بھئی اتنی سب چرچک بات کرنا کیا ہے یہ اتنا یکش پرسن ہے نا کہ اس سے ہمیشہ مندر اتریت ہوئے کیا بتاؤں کیا کرنا ہے تو آج صرف کیا کرنا اس پر باتچیت ہوگی بلکل بلکل ابھی جی شروع کریں یہ عرون جی شروع ہے عرون جی شروع ہے عرون جی ہماری سینئر ہے دونوں کو باقش دیتا ہوں میں سودیب سر جشنی کرتا ہوں سودیب سر کیا کرنا ہے اس موقع پر آپ کے جو بھی خجانے صاحب ہمارے لئے دھونکے لائیں اس پہلا وہ نایاب ہیرا کیا ہے لیکن آج دھنتے رس کا دین ہے نیراج بھائی تو میں دھنتے رس کے ساب بات کچھ جڑا ہوا ایک شیئر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں بولڈ جویلری اس سیگمنٹ پہ بہت ایکسائٹمنٹ ہے ٹائٹان کی تو بات ہم سب لوگ کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں جس کمپنی کا میں ذکر کرنا ہوں وہ بھی اپنے اچھا کام کاج کر رہا ہے لسٹنگ کے بعد سے اچھا خاصا پروگریس ہوا ہے کلان جویلری اس شیئر کا میں ذکر کرنا چاہوں گا دیکھئے آپ پرشنلی بہت اچھا کام کیا انہوں نے اور دوسری بات ہے یہاں پہ کی ابھی جو ان کا ایکسپینشن ہو رہا ہے زیادہ تر نورتھ انڈیا اور اسٹن انڈیا میں ہو رہا ہے جہاں پہ کی ہائی مارجن مارکٹ ہے ساؤتھ انڈیا میں زیادہ کام کرتے تھے جو کی تھوڑا لو مارجن مانا جاتا ہے اب وہ نورتھ اور اسٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ مارجن زیادہ ہے اس کے علاوہ ویسٹ ایشیا میں بھی جبردست ایکسپینشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی اچھا مارجن ہے ایکسپینشن کر رہا ہے اور امید یہ ہے کہ اس موڈل کے سارے ان کا سارے ریٹرن ریشیوز بہت ایکسپینشن کر جائیں گے اوورال جانا مانا پلیئر تو ہے ہی آپریشنال ایکسیلنس ہے تو یہ سب نظر میں رکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان برینڈڈ سے برینڈڈ کی طرف کسٹمر کا شیفٹ ہو رہا ہے وہ سب کا بینیفٹ بھی کلیان کو مل رہا ہے کمپیٹیشن ہے پر اس کے باوجود یہ سارے جو برینڈڈ جویلیری پلیئر ہے اچھا کام کر رہے ہیں اور کریں گے بھی تو with consumption theme keeping in mind ڈھنتیرس keeping in mind کلیان جویلیری کھریدنے کی ہم نیویشن کو صلاح دے رہے ہیں یہاں پہ چار سو روپے کا ٹارگیٹ رکھ کے ایک سال کے لیے کھریداری کرنی کی ریکویسٹ کر رہے ہیں نیویشن آپ نے کھریدا سونا نہیں میری وائف پورا کمپلیٹ کر لیتی ہے وہ کام تو مجھے موقع ہی نہیں ملتا سودیب سر آزم نے بہت سارے لوگوں سے باتچیت کی اس پورے فیسٹیو سیزن میں ہم لوگ باتچیت کر رہے تھے دکانوں پہ لائن لگی ہوئی ہے اور ایک جگہ تو مجھے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ کیوں بنا ہوا ہے سونے کھریدنے کے لیے کیوں لگی ہوئی ہے کہ میرا بل لے لو آپ اس طریقے کی ڈیمانڈ اس فیسٹیو سیزن میں اور کوئنس نے بھی کنے جاتا جولری بھی کنے جاتا فیب میری سیزن میں آ رہا ہے تو اس کی چکر میں یہ موٹے موٹے کڑے جی سودیب سر ہم لوگ ایکوٹی مارکٹ والے ہیں سارہ دین ایکوٹی کا بات کرتے ہیں 20% ریٹرن پچھلے دھنتیرس میں پچاس ہزار تھا آج ساٹھ ہزار ہے تو 20% ریٹرن تو یہ ایسٹ کلاس دے چکا ہے تو ہم لوگ شیئر کی بات کرتے ہیں پر گولڈ کھریدنا کوئی برا نہیں ہے تو ہمارے ماں جو کرتی تھی یا جو بیوی جو کرتے ہیں تو کونسا صحیح ہے ہم صحیح کرنے ہیں وہ صحیح کرنے ہیں ایسا کہا جاتا ہے ایک کتنا دس گرام سونا اوسط گھروں کے ریگولر کھرچے کے پریابت ہوتا ہے پچاس ساٹھ ہزار روپے تو وہ پرائز پچھلے سو سالوں سے بنا ہوا ہے آج بھی ویسے ہی ہے اور یہ بات صحیح کرنے ہیں پچھلے نو سال کے اگر آپ ریٹرن دیکھیں اس نے ایکوٹیو بیٹ کیا ہے کتنی براہی آپ کر لیں لازت نائن نیئر کا ریٹرن ایکوٹیس زیادہ گولڈ میں آیا ہے تو یہ ایک بڑی حپی کا آپ کے لیے جتنے سٹور آپ کھولیں گے اتنا زیادہ آپ کی ٹاپ لین ایکسپینڈ ہوگی کیونکہ سونا خریدنے کے لیے آدمی کو ایک آؤٹلٹ چاہیے جو یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو یہ پڑھیا پہلا پک آیا کہ ٹائٹن تو سب جانتے ہیں لیکن اس سٹاک کے لیے جہاں پہ گروت کی اپار سمبھاونا ہے اب ان کے لیے گروت کا پورا راستہ کھلا ہوا ہے اب ملوترہ جی کچھ تو بتائیے نا کیا کرنا ہے ہمارے حساب سے میرا تو ایک پرسنل فیوریٹ ہے فینینشل سیکٹر آج کے دن پہ لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں ابے جی نے ایک نہیں گاڑی خریدی ہے ابے جی نے نہیں ایک گاڑی خریدی ہے لوگ گولڈ خرید رہے ہیں یہ پیسہ کا آلٹیمیٹلی فلو کہاں جا رہا ہے بینکوں کے پاس جا رہا ہے اور بڑے بڑے بینکوں کے پاس جا رہا ہے اور وہ چیپ ہوتے جا رہے ہیں گروت آ رہا ہے ویلویشن پہ چیپ ہے گروت ہے اور نارملی یہ بینکنگ فینینشل سیکٹر نہ صرف ایک ہی کنسرن رہتا ہے کہ جو آپ نے پیسہ دیا وہ آپ کلیکٹ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے انپی اے سائیکل مجھے لگتا ہے کہ پورا سسٹم دی لیوریجڈ ہے تو ابھی انپی اے سائیکل کافی دور ہے جو لوگ تھوڑے کہہ رہے ہیں پچاس ازار سے نیچے کے لون پہ تھوڑی پرابلم آ رہی ہے بٹ بوٹم آف دا پیرامیڈ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے بٹ اوپر جو بھی کنزمشن ہو رہا ہے کنزمشن لے لیجیے کیپیکس لے لیجیے وہاں پر فینینشل سیکٹر آپ کا اچھا کرے گا ہی کرے گا تو میری پک تو فینینشل سیکٹر ہے دو ستین سال سے لارج کیپ بینکس بلکل موو نہیں ہوئے ہیں گروت جبردست آ رہا ہے اور کنسرن کوئی بھی نہیں ہے اسیٹ بک میں اسیٹ کوالیٹی میں تو آپ کو آنکھ میچ کے چپ چپ خریدنے میں چاہیے بینکنگ سیکٹر لارج کیپ پرائیویٹ یا سرکاری سرکاری کافی رن اپ ہو چکے ہیں میرا پریفرنس پرائیویٹ سیکٹر میں رہے گا لارج کیپ پرائیویٹ سیکٹر میں رہے گا لارج کیپ پرائیویٹ سیکٹر میں تینی چار ہیں چار ٹاپ کے چار پانچ جو بھی ہیں چار میں کوئی بھی چل نہیں ہے چار میں اگر آپ دیکھیں تو سب کا گروت اٹھارہ بیس ٹکا کے قریب ہے کوئی ٹو پائنٹ تھری ہے کوئی ٹو پائنٹ فائیو ہے کوئی ٹو پائنٹ ون بک ہوگا اتنا ہی فرق ہے جس کی جو پریفرنس ہے میں تو کہوں گا جس کا جہاں بینک اکاؤنٹ ہے وہ والا بینک قریب لو لے بھائیو لائف آسان ہوگی لائف آسان ہوگی آپ کی چار ٹاپ بینک ہے بتانی ضرورت نہیں سب کو مال ہوگی ایسے سے بینک ایکسیس بینک ایسے سے کوٹک کوٹک چار میں جہاں آپ کو ایک آنٹ اپ وہ والا سٹاک آپ کے لئے پک ہے ہاں جی یا بہت ایسے بی آئی ایسے بی آئی ایک ایسا ہاتھی ہے جو اتنا لارج بینک ہوتے ہوئے بھی لارجیس بینک ہوتے ہوئے بھی سٹل has the ability and the capability because of the technology which they have implemented grow کرتا رہے گا پانچھوہ ایک اور option تو بھئی آپ بہت جدہ اگر آپ دماغ لڑا رہا ہے تو فیبک ویلو گرہ دیکھ لیجئے اگر نہیں تو جہاں پہ آپ کا ایک آنٹ ہے ٹاپ بینکس میں آپ فوکس کر سکتے ہیں نام ہم نے آپ کے سامنے لے دیے جو آپ کو اس میں اچھا لگی پرکاس سر آپ کے طرف سے کیا آنے والا ہے پہلا گفٹ نیرل بھائی دیکھیں یہ جو سال گیا اس میں ایک چیز ہم سب لوگ سیکھے ہیں کہ پی ایسیو سٹاکس کو سرکاری اونرشپ والے بزنیسز کو آپ نظر انداز بلکل نہیں کر سکتے بول مالا یہ تھا کہ ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر آئی ٹی میں آٹو میں اس میں چلے گی لیکن چلی کیا ہے پی ایسیو چلے اور اس میں بھی آپ دیکھیں پی ایسیو اکراس دے بورڈ چلے یہ نہیں کہ صرف ٹیفنس چلا ہے یا صرف پاور چلا ہے آپ کوئی بھی چیز پی ایسیو کے لے لیجے چلیے ریلوے میں دیکھیں انرجی سائیڈ پہ دیکھ لیجے ہائیڈو کابل سیکٹر کے انفرسیکچر ہر جگہ سرکار سب سے بڑی اونرشپ والی جو چیزیں سنبھال کے رکھے ہیں اور آگے چل کے بزنس کنٹینیٹی کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ماہول بن رہا ہے پہلی پک میری انڈیا نوائل اب آپ بولیں گے حال میں انہوں نے جو ریزلٹس ڈیکلیر کیے اس میں مارکٹنگ مارجنز بھی ٹھیک تھا رہا ہے جو امید نہیں تھی کیونکہ انہوں نے تیل کے بھاہو کچھا تیل بڑھتا رہا لیکن بڑھا نہیں پائے تھے پھر بھی مارکٹنگ مارجنز میں مار اتنا نہیں پڑھا ریفائننگ مارجنز اتنے اچھا ہے اور جو کپیسٹی انہوں نے یوز کی ہے اسے سترہ ہزار کروڑ کا کورٹرلی پروفٹ بنا لیا اب آپ اس کو دیکھیں اگر یہ کورٹرلی رنڈ ریٹ یہی رہا تو سال کے انٹر تک پچاس ہزار کروڑ تک کا منافع بن سکتا ہے اور مارکٹ کا آپ کو کیا مل رہی ہے میں نے آج کا تو دیکھا نہیں کلوزنگ کے حساب سے بھر رفلی یہ ایک لکھ پیتیس ہزار کروڑ کے قریب ہوگی تو آپ کو یہ چیز تین کے پیس اسے بھی نیچے مل رہی ہے اور یہی ایسا بزنس کسی کو اور سیٹ کرنا ہوا میں بھول گیا ڈیویڈن آپ کو ایک اور آگیا پاس پسٹ ڈیویڈن نپے پچانوے روپے پہ ڈیویڈن آگیا تو وہ اس کی آپ دیکھ لی چھے مہینے میں آ جائے گا آپ کو یہ یہ سب دیکھتے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہمارے آپ پی ایسیو میں جو ایسیٹ اسے دیویڈویشن ہوا ہے جس کی شروعات ہوئی ہے وہ کچھ کمیز میں باقی رہ گیا اور ان میں سے یہ کمی ہے تو کچھ کرے بھی نہ اس کو لے کے لانگ ٹرم میں پکڑ کے رکھنا ہے اس ٹائپ کا ایسیٹ آپ کو بنانے میں بہت محنت لگ سکتی سمیں لگ سکتا لاغت لگ سکتی وہ آج آپ کو بہت سستے میں مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ریسیٹ ہوگا تو اچھا خاصا اپسائیڈ اس میں بھی آ سکتا یہ بڑی اچھی بات کی پرکاز جی نے انڈین آئل کو ریپلیس کرنا بڑا مشکل ہے اتنے زیادہ ان کے پاس ایسیٹس ہیں اور اتنے میسیو ہیں اور اتنا کیپیکس انہوں نے کیا اور روج کرتے رہتے ہیں خیلی لوگ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سکریمنگ ویلویشن میں ہے تین او ایم سیز اتنی سستی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آنکھ بند کر کے آپ اس کو دیکھیں کہ اتنے سستے آپ کو دیکھیں گے اور انڈین آئل جو دیکھیں جائنٹ ہے بہت بڑی ایکوٹی ہے ان کی سٹل سٹاک نے اتنا بہترین پردرشن پچھلے کو جنم کیا اور وہ باندھ کے آپ نے رکھا اس کو ابھی جرہ چناؤ کے بعد دام بڑھانے پچھل لیجل کے جو آپ نے خریدا ہے تو اس کے بہوجود اتنا بڑی پردرشن ہے تو انڈین آئل تو نو ڈاوٹ بہت ہی سستے ویلیشن پہ تین او ایم سیز ایم سیز ایم سیز لیکن ایو سی اچھا اس میں ایوی کا بہت بڑا پلے ہے پاور چارجنگ بہت بڑا پلے ہے ایلومنیوم کی ضرور ایوی بیٹری کا بھی ایک پلانٹ ہے ڈال رہے اور نو ڈاوٹ کیا کیا کر رہے مطلب بہت لمبی لسٹ ہے ان کی تو انڈین آئل ایک بہترین پک آپ کے لیے ہو سکتی ہے اگر آپ نویش کرنا چاہتے ہیں تارگیٹ بھی آپ کے سامنے دے دی پرکاس ایم یہ بہت اچھی ایک پک ہے اب جو خریدہ اسی پہ جائیں گے یا کچھ اور اس سے ریلیٹیڈ نیرہ جی کافی سامنے سے دو تین مہنے سے جب سے لسٹنگ ہوئی ہم بات کر رہے ایک پہلے جو بھی سٹاک کی بات کر رہا ہوں وہ بائی ریکمیڈیشن نہیں ہے چرچہ کر رہے ہم درشکوں کے لیے مجھے ایک سٹاک ہے جو لارج کیپ ہے ابھی ریسنٹی لیسٹ ہوا ہے جی و فنانشل سرویسز اور میں جتنا بھی ریسرچ کر رہا ہوں جتنا بھی اس کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے اس ویلویشن پہ بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے اور اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ فنانشل سرویسز ایک سکیل کا گیم ہے اگر میوچل فنڈ کے ساتھ یا انشورنس کمپنیز کے ساتھ یا پھر اپنا بزنس بڑھانے کے لیے اویییم کے ساتھ جن کو فنانس کرنا چاہتے ہیں کنزیومر ڈوریبل میں وہ ایک سٹریند بہت بڑی ہے بیلنش شیٹ کی سٹریند ہے فیزیکل ڈسٹیبیوشن بنا سکتے ہیں ٹیکنیکل بنا سکتے ہیں اور ساتھ بھی آپ کو ایک گروپ کا بڑا پلاٹفورم مل رہا ہے بہت کروڑوں جیو ٹیلی کوم کے کسٹمر ہیں کروڑوں پندرہ کروڑ ریلائنس ڈیجیٹل کے کسٹمر ہیں تو آپ لٹرلی ان کو امیجیٹلی آن کر سکتے ہیں اور نبی ایف سی کے تھرہو یہ بزنس کرنا بھی آسان ہے اور سوا لاک کروڑ کی مارکٹ کیاپ ہے جو ریلائنس کا ٹیلی سٹاک بھی ہے جس کو کچھ لوگ مجھے سمیتا تھا کیوں اس کو وہ پورا ویلیو نہیں دیتے ہیں از بوک ویلیو میرے ساب سے تو وہ بوک ویلیو ہے کیونکہ اس کی اگر ساڑھے پانچ چھے پرسند پہ ابھی یسی ریلائنس نے بورو کیا 7.49% پہ تو اس سٹاک کے سامنے بھی وہ بورو کر سکتے اس cost of capital literally بینک کے ساتھ میچ کرتی ہے اتنی single digit cost of capital پہ آپ لینڈنگ کریں لینڈنگ کے پروسیسز آپ کے بہت بڑے دگج بینکرز بنا رہے ہیں تو آپ کی جو loss ریشو ہے credit کس ہے وہ بھی کم ہے اور آپ scale up کر رہے ہیں using technology price ڈرائیو ڈاؤن کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ stock جو ابھی میرے calculation سے ڈیڑھ ٹائم بک ویلیو پہ چل رہا ہے اگلے سال اسی سمیہ جب اگلے سموت میں ڈسکشن کریں گے مجھے لگتا ہے یہ بہت next level میں پرائیس ایکسپیکٹیشن نہیں دینا چاہتا پر بہت اچھا ریٹن دے گا میری امید ہے کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو جنہوں نے جو کام دیا وہ دکھ نہیں رہے اور وہ دکھنا شروع ہو جائے گا دو تین مہینوں میں اور اس کے بعد سٹوک ری ریٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے اتنی بڑی لارج cap سٹوک کی opportunity جو آپ کو کلیر گروت پا دکھ رہا ہے کنزمشن پے پلی ہے آپ کا فنانشیل آزیشن آف سیونگ پے پلی ہے ڈیجیٹل اکانومی پے پلی ہے ملہب آپ پورا میکرو ٹرینڈ کیچ اپ کر رہے ہیں اس کو مجھے تو ایک دم نو برینر لگتا ہے مجھے مجھے سرم نیادہ کہ لوگ کیوں نہیں اس کو لیتے ہیں سٹینڈ کافی کے تھا تیانو ہتب نہیں لیا تو وہ ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ایک بہت اچھا بہت اچھی opportunity ہے انویسٹرز کے لئے بلکل اس پہ ڈیسکلوزر بھی آپ دھیان رکھے گا کیونکہ جس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ownership ریلائنس گروپ کی ہے اور ریلائنس روٹی ہے جو آپ کو واقعی دو تین سال بعد پتا چلے گی کہ آج یہ جو آپ دکھ رہا ہے جیو فینانس تین سال بعد کچھ اور ہوگا پھر آپ کہ تب کیا تھا یہ اس سے میں آپ اگری کرتا ہو لیکن کوئی ویڈیسی اپنا سوچ سمجھ کھلی جیگا تو جیو فینانشل ہو گیا ابھی چار سٹاک تو آپ لوگوں نے سجا دی ملوتا بچ رہے لیکن میں نے پہنچا دیا میں نے بولا تھا آپ کوشیر بھی بچ رہے کیوں بچ کوشیر کرتے ہیں جب پتا ہی نکالی لوں گا پھر چلتے ہیں سدیف سر کے پاس سدیف سر دوسرا جو سیکٹر جس کا بات ہم سب لوگ کر رہے ہیں کچھ دلوں سے دیش میں کام ہو رہا ہے جب 10 چل رہے تو اسی سیکٹر کا ایک سٹاک کا جہاں پہ بہت زیادہ ایکشن تو نہیں دیکھا تھوڑا بہت دیکھا ہے پر بہت زیادہ ایکشن ابھی تک آیا نہیں ویلسپن کوپریشن ویلسپن گروپ کا دکھج کمپنی ہے اور لائن پائپ سیگمنٹ میں قریبن لیڈرشپ پوزیشن ہے اور انڈیا میں بہت اچھا مارکیٹ شیئر ہے اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں جبردست کام ہو رہا ہے اور US میں بھی ان کا بہت جبردست کام کاج ہے تو لائن پائپ ایک سیگمنٹ ہو گیا اس کے علاوہ دکٹائل پائپ جو water کرنے کے لئے کام آتا ہے اس سیگمنٹ میں انہوں نے entry لیا ہے اچھا کام کاج progress ہو رہا ہے اور سرکار کا جو نل سے جل یہ جو ہر گھر میں پانی لے جانے کا خیم ہے اس کا فائدہ اس کمپنی کو بہت بڑا ملے گا یہ سب تو پائپ کا بات ہو گیا پچھلے دنوں میں syntax جو جانا مانا برینڈ ہے water tank وو acquire کیا ہے اور syntax کا market share کم ہوتے 8-9% آگیا اور ان کا جو plan ہے 25% تک market share لے جانے دعویٰ ہے اور distribution یہ بہنکر بڑا نہیں جو بہن سارے segments کے کمپنی کا بڑھ گیا ہے تو یہاں پہ ہم 600 پیار کا ٹارگیٹ لے کے خریداری کی سلا دے رہے ہے لیویشب کو ایک سال کے لیویشب انٹرسٹنگ پلے اس میں تھوڑی سی ریسرچ میری ہے کہ جتنی بھی پرکار کی پائپ کمپنی چاہے وہ میٹل پائپ کی ہو یا پلاسٹک پائپ کی ہو آپ کسی بھی کمپنی کو دیکھ لیجی سب کی گروت آپ کو بہت روبست دیکھے گی کی انڈیا میں یہ کام بہت ہو رہا بہت سارے کمپنی ہیں اور ویل سپن کوپ نو ڈاوٹ ان کی بہت سارے خبری آتی تھی کی ویدیش وں سے کترے ہزار ٹن کا سب کو آٹر ان کو ملتا رہت تو ویل سپن کوپ ایک اور بہترین پی کمپنی کا نام سنا ہو گا لیکن اس کمپنی میں جو چینج آیا ہے کمپنی کچھ کام نہیں کرتی ہے لیکن جو بڑے کمپیٹیٹیو مانے جاتے ہیں وہاں پہ جنریک فارما سٹی فارمولی شید بیشت بیشتی ایک تو چیز میں اچھی پکڑ ہے اس پہ خاص کر کے جو مارکٹ میں یہ ہیں وہاں پہ پہ بیشت ہے اور کئی جگہ پرسکرپشن والے بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام بہت کیا ہو ہے میں نے پہلی بار کمپنی کا نام سنا تھا اس پہ ملتے ہیں آپ کو زردی جو کام ہو گیا تو دیکھا میں نے بناتا کون ہے تو اس میں نام آیا تو وہاں سے ڈھونتے سمجھ جائیں کہ کمی کر کیا رہی ہے اب اس نے سال اپنی بیلن شیٹ کو بہت مارکٹ چھوٹا ہے لیکن اچھی طرح اس کا وہ جائز دکھنی ہے اور اس کے بعد جو گروت ہے اچھ بیلن شیٹ کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ آپ روپے سال پڑے گی تو آپ کا پچیس روپے پروفٹ ہو جائے گی پچیس کا پچاس نہیں ہوگا پچپن ہوگا تو یہ بڑھتا جائے گا پچاس پس 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 مارجن پہ کام کام سو اس سب چیزیں آج نہیں دیں گے سمپل چیز ہے کہ اگر چھوٹی بوٹی لینی ہے تو یہ مٹکیا فارما ہے اس بہت زیادہ انسٹیوشن لے نہیں ہے لیکن آج لے کے رکھے اچھا کسا ہولیا بدل پس رکھے اپس کی بات مارس فارما اور بہت ساری چیزیں پتائیں لندا کا اپس تشیئیس بتائیے کہ میں ہی لیا دوا یہ فائدہ ہو تشکرنے کو آپ کو پسند ہے پسند پرکار پرکار جی بات سمات ہوں i think pharma میں opportunity جیسے انہوں نے بتائیا mid cap فارما کمپنیز نے پچھلے چار پانچ سال سے کوئی پرفورمنس نہیں دکھائی ہے ایک ٹائم پہ تھا یہ سیکٹر بہت فیوریٹ سیکٹر ہوتا تھا انلیس کا انویسٹرز کا پر انڈر پرفورمنس کی وجہ سے کیونکہ ریٹن نہیں ہوتا تو لوگوں کا پھر نظریہ بھی بدل جاتا ہے پھر نیریٹیو بن جاتے ہیں کہ کچھ ریٹن نہیں ہے ملٹیپل گر رہا ہے تو گرتا ہی رہے گا پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے کافی محنت کیا پیشلے دو تین سال میں اپنے بزنس کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے زیادہ ویلیوبل بنانے کے لیے تو شورٹ ٹم میں اگر پین بھی لینا پڑے انہوں نے لیا ہے تو اس میں جو مجھے پسند ہے نیرہ جی وہ ہے ڈاکٹر ریڈیز اور ڈاکٹر ریڈیز اس لیے کیونکہ ایک تو سائز کا ایڈوانٹیج ہے سکیل بہت بڑی ہے دوسرا جو پرڈک پورٹفولیو وہ چینج کر رہے ہیں فارمولیشنز پہ دھیرے دھیرے فوکس بڑھ رہا ہے بوت ڈومیسٹک انڈین مارکٹ میں اور یو ایس مارکٹ میں اسپیشلی سو یو ایس مارکٹ میں جو انہوں نے نئی فائلنگز ریسنٹلی کری ہیں فارمولیشنز کی اگر ان کو پورا فائدہ ملا تو کمپنی کا لٹرلی سائز یہاں سے ڈبل ہو جائے گا دو تین سال میں اور مارجن بھی بڑھے گا اور جو ڈومیسٹک بزنیس ہے وہ بھی اچھا چل رہا ہے ایک یو ایس میں بلوک بسٹر ڈرگ نوڈسک نے جو ڈیولپ کری اوزمپک کر کے انٹیوبیسٹی ڈرگ جو انہوں نے لانچ کری ان کو وہ ملایا ہے نا ٹرسٹنگ کا ہو تو وہی میں اس پہ آ رہا تھا تو یہ بہت بڑا آپ ملاب سو سکتے پوری دنیا میں سب سے بڑی اگر بیماری میں نہیں کھوں گا پر سب سے آدھا جو پرابلم ہے لوگوں کو وہ عبیسٹی کی ہے اور ایک تو کلنیکل عبیسٹی ہے اور دوسرا ایک کسیمیٹک عبیسٹی ہے لوگ کہتے میرا ویٹ بڑھ گیا میرے شکر داد اور یہ جو ڈرگ بنی ہے اوزمپک یہ ایکچلی ڈیابیٹیز کے لئے پنی تھی اور جس کا ڈیابیٹیز کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ڈیابیٹیز میں اگر آپ کا فوڈ کی کریونگ کم ہو جاتی ہے اور یو ایس میں تو بالکی جو فاسٹ فوڈ ریسٹورانز ہیں ان کے سٹوک پرائسز تیس پرسنٹ تک کریک ہو گئے اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد لوگوں کو کریونگ نہیں ہوگی فاسٹ فوڈ کی تو اوزمپک ایک ملدہ مریکل ڈرگ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ارلی ڈیابیٹیز ہیں پر اس میں دکٹر ریڈیز کافی آگے ہیں باقی کمپنی سے اوزمپک کے بارے تیسٹنگ کے لئے تو اور سب سے بڑی بات نیرہ جی کی جو ویلیویشن اگر میں واپس فرسے ویلیویشن پہ آتا ہوں وہ ایک بہت بڑا مارجن آف کمپورٹ دیتی ہے ابھی میں دیکھوں ڈاکٹر ریڈیز کا فوروڈ ملٹیپل سولا ٹائم پہ ہے ملت ٹو می وہ ریڈکولوس لگتا ہے مجھے کیونکہ وہی کمپنی ایک سمیں ملٹیپل بے چلتی تھی اور اس کا ویلیویشن جسٹیفائی اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ کہتے تھے یہ تو فارما کمپنی اس کا ارننگ سو بڑھتی رہیں گی تو اس سمیں اتنے نون ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ یہ سٹاکس میں کچھ نہیں ہوگا ای تنک وہ انویسٹر کے لئے بہت اچھا موقع ہوتا ہے ایک اچھی کمپنی میں انویس کرنے کا تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر ریڈیز بھی اب اس انفلیکشن سائکل میں ہے جو بارہ مہینے میں آپ کو جو انہوں نے محنت کری ہے اس کا فائدہ پورا نمبرز میں دکھے گا اور ابھی بھی جو نمبرز آج تھے کورٹلین نمبرز وہ بیٹر دین ایکسپیکٹیٹ تھے تو وہ آلڈی ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے جیسے ایسے پرفارمنس آئی گی انلیس بھی اپنا جو ایسٹی میٹس ہیں ان کو ایمپروو کریں گے اور ملٹیپل بھی ایمپروو ہوگا تو سولہ ٹائم کا ملٹیپل اگر پچیس ستائیس تک جاتا ہے ستائیس ٹائم پی ملٹیپل ان کا پانچ سال کا ایبریج رہا ہے تو وہاں تک بھی اگر جاتا ہے تو ایک تو آپ کو 50 پرسن ریٹن وہاں سے مل رہا ہے پلس ارننگز روڈ کے ساتھ وہ لٹرلی ملٹی بیگر ہو سکتا ہے ایک لارج کیاپ سٹارک اگلے دو تین سال میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ جو دوہ ہے نا درشقوں کے لئے آپ لوگ سرچ کریے گا دنیا کے ہوس ہوس نے اپنے کو شیپ میں کرنے کے لئے اس دوہ کا استعمال کیا ہے اور اس کی بہت سارے جو سٹار ہیں موڈلز ہیں بڑا بڑا انڈرسلسٹ ہیں انہوں نے اس دوہ کے ذریعے اپنے کیا اچھا یہ فارمان بڑا ہوتا ہے بنا کسی چیز کے لئے کام کہیں آ رہا ہے کام ادھر آئی اب یہ دوہ اگر سکسیز بھول ہو گئی تو ورلڈ وائٹ آپ سوچے ورلڈ وائٹ تو ہو ہی رہا چمک انڈیا میں کتنے لوگ اپنے جم جم والے سٹاک ہیں کیا کوئی لسٹڈ ہیں پر وہ بند ہو گئے دوہ آنس پہلے ہی کھانے والے جیادہ چل رہے ہیں وہ سار ٹائم کے ملد یہ بہت سارے لوگوں کے دندہ بند ہوگا یہ دوہ اگر کیونکہ ورے دیابیٹیز اتنا انڈیمک ہے انڈیا جیسی کنٹری میں ملدہ وہ بنا دیابیٹیز کے اور ویٹ لاؤس سے ڈیابیٹیز کا کنٹرول پہلے ہوگا تو آئی تنگ یہ ایک پریسکرپشن ڈرگ کے ساتھ لائف سٹائل ڈرگ ایک لائف سٹائل ڈرگ بھی بن جائے گی کہ آپ کی فوٹ اچھلی یوز بھی اسی لیے ہو رہی ہے یہ بہت چمتکاری بات ہے اور فارما میں ایسے ہی چمتکار سے گیم بدلتے ہیں فائزر کا گیم ایسے ہی بدلتا تھا اس ڈرگ کے لئے سر جی دیکھیں کیا نیا چیز نکال کے لائے ایک دم اب بتائیے سر آپ اگلا سیکٹر یا سٹاک میں دونوں چیزوں پر ٹپ نہیں دینا چاہوں گا ایک تو ہیلتھ کیئر آپ نے ٹچ کیا ہیلتھ کیئر میں ایک تو ہو گیا دوائیوں کا سیگمنٹ ایک ڈیاغنوسٹک اور تیسرا ہے جہاں فائنلی دوائیاں کھا کھو کے جب ٹھیک نہیں ہوتا کہاں پہنچتا ہے وہ ہسپیٹل پہنچتا ہے ہسپیٹل میرے کھیال سے ایک بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں ہم ہوتل جاتے ہیں تو ایوریز روم رنٹ ہوگا کہیں دس ہزار بارہ ہزار پندرہ اور آپ گیس کر سکتے ہیں ہسپیٹل میں کیا ہوتا ہے اینیویر بیٹوین چالیس سے لے کے پچپن ہزار کا ایوری دیکھا تو وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے جتنے بھی ان سمال میٹ سائز ہسپیٹلز تھے دی آر سیلنگ وہ اپنے کو بیچ بیچ کے بڑھو کو یا تو فورٹس کو یا این ایچ کو یا کسی کو بیچ کے جا رہے ہیں اور وہ جہاں مارجنس پانچ سات تکہ تھا آپ کو کیپٹل لگانا نہیں ہے آپ کو رویلٹی دینی ہے یا تو فرنچائز موڈل ہے وہ پانچ سات تکہ کہ ابیٹا مارجن سیدھا پندرہ ساترہ اٹھانہ بیس پہنچ رہا ہے مجھے لگتا ہے ہسپیٹل سیگمیٹ ایک بہت سویٹ سپورٹ ہے جہاں پہ کیپسٹی آتی رہے گی اور ٹیر ٹو ٹیر ٹری سیٹیز میں تو بہت گروہ ہے وہاں پر ابھی بھی کئی برینڈیڈ ہسپیٹل یا کوئی ریکوگنائز ویل ریکوگنائز ہسپیٹل نہیں پہنچے تو ٹرمنڈس گروہ ہے تو مجھے لگتا ہے نیویشکو کو ہسپیٹل سیگمیٹ دیکھنا چاہیے جس میں جو ٹاپ فرمز ہیں فورٹس اور این ایچ اس پہ تھوڑا زیادہ دھیان دینا چاہیے تو کسی ہے نورتھ والا لینا ہے ساؤتھ والا لینا ہے دونوں اچھی ہیں دیکھیں لوگ تو دونوں جگہ کے بیمار ہو رہے ہیں اور دونوں جگہ کے اوکیوپنس ہی پڑھ رہی ہے دونوں جگہ کے فنینشلز اچھی ہیں ڈیپ ساؤتھ والا لینا ہے دونوں کی منجمنٹس بہت اچھی ہیں فورٹس تو ایچ اچھ ہے جو one of the best ہیلتھ کے پروائیڈرز in this اسیہ پیک ریجن اور دوسرا این اچھ ہے they have delivered strong numbers ایک جلی and ایچھک ون دیفنیٹلی دوسرا میں جو کہوں گا ایک ہمارا سوچنے کا نجریہ یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن میں میٹیریل جاتا ہے اب فلائیوورز بن رہے ہیں روڈز بن رہی ہیں بلڈنگ بن رہے ہیں ہاؤزز بن رہے ہیں ساری ریال اسٹیٹ کمپنیز ریال اسٹیٹ سائیکل بھی اپسویں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر ہر بلڈر میں جہاں رہتا ہوں وہیں پہ 2 کلومیٹر ریڈیس میں کم سے کم 5-6 ڈیولپرز کی بیڈنگ گر رہی جس کے کارن لوگ سموک سموک بات کرتے ہیں وہاں پر سیمنٹ کی جو لاغت ہے ہر چیز میں وہ بڑھ ہی رہی ہے اس کوارٹر اور دو چیز آپ کو دیکھنے کو ملی ایک تو سیمنٹ پرائز اوپر گئے دوسرا جو ان کی کاسٹ تھی پاور کاسٹ وہ کم آئی آپ کا ابیٹا پر تنگ کہ لی جی یا مارجن کہ لی جی وہ ایک سپینڈ ہو رہا ہے تو اس کمپنیز پہ جیزہ دھیان مجھے لگتا ہے سیمنٹ کی سوپر سائیکل ابھی آئے گی ایک بات بہت سارے لوگ چرچہ کر رہے تھی مجھے مجھے سرپرائزنگ تھا کہ ریال اسٹیٹ کا اپ سائیکل کا بھی ایک ہی سال ہوا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ دس سال کی تھیم ہے جس میں سے ابھی سوپر سائیکل کا ایک ڈیل سال ہوا ہے یہاں سبھی اور لمبا یہ چلنے والا ہے کی ان کی شمتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر پورے ریگولیشن کے اندر ایک پروجیٹ کو کمپلیٹ کر پائیں تو دی آر دی ہے لینڈ ان کے پاس لینڈ ہے جو کی مین راو میٹیرل ہے ریسورس ہے اور دن دے لک فور بڑے پلیئرز جو ان کے ساتھ جوان رہتا ہے کہ جب سب ایسے کو جاتے ہیں جب تک وہ کمپلیٹ ہوگا تین چار سال میں وہاں پر کہیں سپلائے کا کیونکہ اس کا میزرمنٹ کرنا کتنی ڈیمانڈ ہے مجھے نہیں پتا کون گھر کتنا کھریدنا چاہتا ہے ہم تو ایک جیڈی پی کا ملٹیپل لے لیتے تو اس کی ڈیمانڈ ایسے کرنا بڑا مشکل ہے پر سپلائے بہت ایزی ہے مجھے لگتا ہے سپلائے تھوڑا زیادہ ہو رہا دو تین سال بعد کہیں تکلیف آسکتی دو تین سال بہت مکان مکان بننے اور جس علاقے ممکان بہت چیت کروں بہت بہت مکان بننے بڑے مکان بننے لیکن دیکھیں نگرہ سمارٹ آدمی آپ کھو خوب بیو خوب اس کے بات جاؤ آو مکان بنو سالک بنو پل بنو سیمنٹ لینا بلے چھوٹی لینا سیمنٹ بڑی لینا سیمنٹ کا لوگلائزیشن ازر سیمنٹ ازر نہیں آیا ممکان وہی سب سے بڑی بات سیمنٹ آپ ایمپورٹ بھی نہیں کر سکتے چھوٹی علی لینا بڑی علی بڑی بڑی علی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی اگر آپ کو ساوت اچھا لگتا ہے جو بیسٹ افیشن پروڈیسر جس کی سب سے کم ہے آپ اس کو لیجی اور آنک بند کر لیجی اپنے اپنے اپس 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 اگر سن لیا دوسرا چھوٹی ساؤت والی ادھر تین چار ہیں سر ویلویشن دیکھ لیجیگا آپ لوگ تو آپ کتنا بچیاں میں نکل لوں گا تو آپ ایک ہوسپیٹل ہی پتا لگ گئے بڑے آلے ادھر کے اور دوسرے آپ کے سیمنٹ کمپنی یہ کوشش ہے آپ کے پورٹفولیو میں بہترین سٹاک شامل کرانے کے لئے ایک چھوڑا سا بریک لینے یہاں پر لوٹ کہیں گے تو ابھی اور کھجانے میں اور بھی ترکس میں سوگت ایک بار فیر سے آپ سمردھی کے ایڈا میں اور آج اس ایڈا میں آپ سیدھے سیدھے ڈائریک ایکشن چیزیں بتائی جارہے ہیں کہ اپنے پورٹفولیو میں آپ کون سٹاک شامل کر سکتے جس سے اگلے دیوالی تک یا اس سے بھی آگے تک کے لئے آپ کو چرچہ کی ہے پرکا سر اگلا کیا ہے آپ کے خجانے میں دیوالی کا ٹائم ہے روکیٹ لگائیں گے آپ کئی نہ چھوڑیں گے تو ڈیفنس اور سپیس کو کسی کنور کر سکتے تو ایک کمی میں ایسی چنی جو نا صرف ڈیفنس اور سپیس میں ایرو سپیس میں ڈیفنس میں ڈیوکلیر پاور میں اور کچھ بزنس جو شکر بنانے بھی بہت پرانا نام ہے کم سے کم ستر اسی سال سے کام لیکن کافی تکلیف میں رہی تکلیف سے باہر نکھلی ہے کمی کا نام ہے والچن نگر انداز اگر آپ اس کمی ویب سائٹ اپریشن اس کام 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 کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہندوستان سے ایکسپورٹ ہونے کے لیے سب سے پہلی ماشین تھی شگر فیکٹری میں لگتی ہو گئی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کس تکلیف ہوئی کچھ ڈیسپیوٹ ہوئے اور اس تین چار سال کے نقصان والے محول سے پہلی بار آئی کچھ خاص ریوی بڑی لیکن ایمپورٹن چیز ریوی آہ سر ری ری آ رہی ہے ایسے کام ایسے کافی سالوں سے جس پہلے ہمارے جو گگن یان کا ایک مشن لانچ بہا تھا اس میں جو مشن میں مان مشن بھیجے گئے تو ایک منیول جو الگ ہو کے نکل رہا اس کی موٹر رین ہو جاتا اور مجھے سمجھ جو آرہی ہے کہ اس کمی نے حال میں کچھ بڑے انیس سے پیسے چھٹا کے اپنی بیلنش شیئر کیا تا کی اگلی کچھ سالوں میں جو کام کرنا پڑے گا اور آپ ساڑھے ساتھ 800 کروڑ مارکٹ مل رہی ہے لیکن اب مجھے لگتا 800 کروڑ پہ جو پروفیٹ شمتہ اس کی ہے وہ یہاں سے 2-3 دونہ ہو سکتی ہے اگلے دو سال میں جب وہ جائے گی تو آپ کو بہت سستی لگنے لگی لگی سو مجھے لگتا اس کو دیکھا جا سکتا ہے value pick ہے تھوڑا سا patiently آپ کو کرنا پڑے سکتی مجھے والچندگر انڈسٹریز نیوکلیر ریاکٹر جو بنتے تھے اس میں بہت پرانی کمپنی ہے اور بہت کرٹیکل کام کرتی ہے پریسائز کام کرتی ہے اور اب یہ اپنے اس برے سمیں سے نکل کے اچھے دور میں آگئی جہاں پہ آپ دھیان دے سکتے ہیں شدیف سر نیکس سٹوک آپ کا نیرہ جی دیکھئے پرکاش جی نے عرون جی نے اور ہم نے بہت سارے سیکٹر کی بات کر لی اور سیکٹر کا میں یہاں پہ سکر کرنا کمپنی جو کمپنی گلوگل کمپنی کے اوی ایم ہے انڈین کمپنی کا اوی ایم ہے دکھج کمپنی ہے کامکاج کنٹینیوز بڑھا رہے ہیں اور ان کا سارے مانیفیکچرنگ ابھی الیکٹرونک مانیفیکچرنگ الیکٹرونک ویہیکل مانیفیکچرنگ کے طرف انہوں نے ٹوئیگ کر دیا مل رہا ہے نوویلک بول کے کمپنی انہوں نے ایکوئر کیا اس کے ذریعے اس شیطر بھی انہوں بھر بڑھ رہا ہے اور کچھ tie-ups بھی انہوں نے کیا ہے کچھ کمپنی کے ساتھ جس کے ذریعے انہوں بھی بڑا حصہ آرہا ہے تو اوور آل اگر آپ انٹائر آٹوموبیل لینڈسکیپ دیکھیں گے جہاں پہ ٹرانزیشن ہو رہا ہے آئی سی سے ای وی پہ ٹرانزیشن ہو رہا ہے اور یہ ٹرانزیشن میں کون سا آٹوموبیل کمپنی چیمپین بنے گا کون سا آٹوموبیل کمپنی نمبر ون سامنے اُبر کے آئے گا یہ بتانا بہت مشکل ہے ہم لوگ آٹوموبیل شیطر میں چیمپین بنے سپلیر تو یہ لوگی رہی تو اسی میں کمپنی سونا بیر دولو یہاں پہ میں سات سو روپے کا ٹارگیٹ رکھ کے خریداری کی نویشکیوں سالہ دے بہت انٹرسٹنگ ہے اس کے جو سیو نا ویوی اکرام سنگ بہت بہت بڑی آنیشر ریزلٹس بن کے آتے تو لوگ باتشیت کرتے تو بائک ٹو بیک میں نے کئی بار انکے کی انکے باتشیت کرکی آپ کو لگے کہ اس بندے کا بہت دور تک اور top کمپنیز ورلڈ کی جو ایوی سب کے لئے انکا کام تو ابھی ریسنٹ کوارٹر بیتا اس میں ہم لوگوں نے باتشیت کی تو نے بتایا کہ ہمارا کتنی بڑی آرٹر بوک ہو چکی ہے اور اس سمائے کرنٹ لی تھوڑا سا تھنڈے سمجھ رہی کئی ریپورٹ آپ پڑھتے ہوں گے کہ ایوی میں تھوڑا دککت آرہی سٹیل انکی بوک گروہ کر رہی ہے اگزیکلی جو ڈیزائن کمپنی KPIT tech ہے اس کو بھی آپ بات کریں تو ان کو فرقی نہیں پڑھ دا آرٹر انڈیسری میں کچھ بھی چل رہا ہمارا ہمارا زندہ ویسے ہی سونا بیل ڈیوی جن کو ایوی کا بڑا پلے مل رہا ہے اس میں سے ایک سونا بیل دو ہے اس کو بھی سٹوک ہے جو کافی سالوں سے پٹا ہوا پورا سیگمنٹ پٹا ہوا ہے ایگرو کیمیکلز کا اور مجھے لگتا ہے کہ جو فوڈ پرائس انفلیشن ہے جو ہم سب کو دکھ رہی ہے دوسری طرف ایک سرکار کا بہت ایک ڈیزائر ہے کہ جو فارم انکم ہے ملدب سٹیٹیڈ اوبجیکٹیو ہے کہ فارم انکم کو ڈبل کریں گے اور جو فارمر کو کریڈ ہے وہ فرکشن لیس کریں گے تو ایک سرکار کا بہت بڑا فوکس ہے فارم انکم کی طرف تو اس ماحول میں جو بھی کمپنیز ہیں جو فارمر کی انکم بڑھاتی ہیں جو فارم چل رہے ہے تو اس میں جو ایک انڈیا کی سب سے بڑی اگرو کیم کمپنی ہے UPL United Phosphorus اب یہ کنٹرو ورشیل ویو ہے جو میں لے رہا ہوں یہ کہ کہ مجھے لگتا ہے اچھا ٹائم ہے کیونکہ کافی سمیسے سٹاک underperform کر رہا ہے اور ارننگز بھی ڈسرپوائنٹ کر رہی ہیں انویسٹرز کو جو ابھی بھی کوٹرلی ارننگز آئیں پر ایک میرا یہ نظریہ ہے کہ 30 32 کروڑ کے مارکٹ کیپ پہ دنیا کی پانچ سب سے بڑی اگرو کیم کمپنی مل رہی ہے اس انویرمنٹ جہاں پہ فوڈ پرائس انفلیشن بڑھنے مل رہی فارم انکم فارماس کی انکم ایسی ڈپریس ہے اور ایک بہت بڑا پولیٹیکل مددہ ہے گلوبلی ابھی تک کیا رہا ہے کی جو چائنا کی دمپنگ کی وجہ جو کامی جو کموڈیٹائیز اگرو کیمی کلز ہیں وہ برزیل جیسے مارکٹ میں جہاں پیر مارکٹ میں یورپ جیسے مارکٹ میں انڈر پریشر ہیں پر وہ ایک سائیک لکھل پریشر ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چائنا ہمیشہ ہی دمپ کرتا رہے گا کبھی نہ کبھی وہ پریسز بڑھیں گے اور ان کے بزنیس میں کیونکہ اتنے بڑے منفاکٹررز ہیں آپ ریٹنگ لیوریج بہت جیلر کے نمبرز ویق تھے ویق 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 لوگوں نے write-off کہ یہ بڑی ڈیٹ ہے تو یہ کمپنی کا کچھ نہیں ہو سکتا پر پھر سمایہ ہے سارے بزنیس کرنے لگے جیلر کی سیل بڑھ گئی یہاں پہ سی بی سائیکل پک ہو گئی پیسنجر ویقیلز مارکٹ شیر بڑھ گیا اور وہ سٹاک سیس بیگر بن گیا سیون بیگر بن گیا دیکھتے دیکھتے تو مجھے لگتا ہے ایگرو کیم میں بھی ہم ایک کس پہ ہیں میں یہ کہنے کہ سکتا کہ ایک مہینے دو مہینے پر مجھے لگتا ہے اگلے سموت میں جب ہم یہی فرسے اگر دسکشن کریں گے لک بیک کریں گے تو میں جاتا ہے UPL ایک اس میں لیڈر ہے جو ری ریٹ ہو سکتا ہے بہت جلدی اور ساڑھے پانچسو روپے کا جو آپ پرائس چل رہا ہے اس میں کافی نیگٹیویٹی بیلت ان ہے کوئی ایکسپیکٹیشن بیلت ان نہیں ہے اپٹیمیزم کچھ بیلت ان نہیں ہے انڈر اون سٹاک ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہے نفٹی سے بھی نکل جائے گا لارج کیاپ سے بھی ڈیموٹ ہو جائے گا تو ایسے انوائرمنٹ میں لینا جب سب خرابی لگ رہا ہے ایک اچھا موقع ہے ملٹی بگر تب ہی ملتا ہے بلکل اگر بہت مالی ہے آپ نے تو ایسا بھائی بجاج فیننس لی لنا پھر دو روپے سے آٹھ ازار روپے جرنی آپ کے سامنے لی لی جا پھر آپ کہو گے صاحب آپ بہت مہنگا سٹاک بتا رہا ہوں یہ اچھلی انویسٹنگ کا ایک گھڑ ہوتا ہے اسے ابھی پرکاس جی نے بہت ساری جو پکس اپنی بتا رہے کہ کمپنی جب ایک برے دور سے گجر کے آئے اور اب اس کا اچھا سمیہ شروع ہوا ہے اگر آپ اس کے ساتھ جڑیں گے تو ہی آپ بڑھیا ملٹی بیگر یا اچھی ویلت کریں گے اگر ایک دم ڈسکورڈ سٹوری ہے پورے سنسار کو اس کی ریٹی گریڈیس معلوم ہے تب پھر آپ جاؤ گے نا تو پھر آپ کو وہی ہلکے فلکی والی چیزیں ملیں گے یہ تو بات بالکل صحیح ہے انویسٹنگ کا پہلا رول ہے کہ آپ انڈسکورڈ سٹوری میں جائیے اور جب کمپنی ایک ایسے فیس سے گجر رہی جہاں کسی کو پسندنے آرہی ہے آپ کے دو سٹاک ایسے ہو گئے سب لوگ سوچنے کی جو فنانس کیوں لگا ہے تو ایسے ہی لوگ سوچیں کہ اس میں کیوں لگا ہے تو اس لئے UPL کی جو ایک سٹوری اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ان کے پاس کرنسی کا بھی پرول ہو جائے گلوبل کمپنی ہے وہ تو اس کا اینڈیکس کمپنی سستے مل رہی یہ بھی بڑی بات یہ بھی بڑی بات ہے ای تنک وہ اینڈیکس کمپنی رسک ہے ڈیٹ رسک ہے پر وہ سارے چیزیں ریزول بھی ہوتی ہے وہ مانیجمنٹ گھر پہ یہ تو نہیں سوچ کے بیٹھا ہے کہ بھئی چھوڑ دیا وہ بھی لگے ہوئے کام پہ لگے ہوئے تھوڑا ان کو بیک کریں ٹرس کریں ہر بزنیس ایک سائیکل سے جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے اب تاتا موٹر کا ادھارن دیا دو سال پہلے دو سال پہلے بلکل ابھی میں نے کوئری بھی آئی تھی اس سو روپے کو اس کے پاس تاتا میں نے یہ کپ تھا بھائی بھولا بھی تھا 2020 ہی تھا اس سو روپے کوئیڈ مجھے آدھے اس کا جو ڈی بی آر تھا 33 روپے پہ بکترہ 33-40 روپے پہ اور آج آپ دیکھیں کہاں کھڑا ہے تاتا موٹرز اور ابھی وہی ڈیٹ بھی ہے جیسا آپ نے جو IC2EV بولا وہ ایک بہت بڑی تھیم ہے اس کو ڈیسیکٹ کرنا ابھی میرے خیال سے ہم لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے کون ultimate winner ہوگا کون segment winner ہوگا بیٹریز مجھے لگتا ہے ایک اس پہ دھیان دینا چاہیے ہمارے ہاں دو بڑے پلیئرز اممہ راجہ اور اور excite اممہ راجہ جو ایک بڑی کیپیسٹی ایکسپینشن کر رہا ہے مطلب وہ ایک سے فور ایکس کی قریب جا رہا ہے اگلے تین سال میں میرے کو لگتا ہے ان کا جو پاس ٹریک ریکارڈ ہے اس میں جو اگزیکیوشن کی کی پیبیلیٹی ہے اور وہ ٹیکنولوجی کے ساتھ ای ٹکھنگ ہمارے راجہ بیٹری اب سمجھ گئے کہ ہمارے سمجھ گئے ہمارے راجہ ڈسکلیمر ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورٹفولیو میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بلگل یہ کوئی سٹاک ریکمنڈیشن نہیں ہے یہ ایک تھیم پر ورک کرنے کے لئے نیویشکو کو ایسے سوچنا چاہیے اور ایسے انویسٹنگ کرنے چاہیے جہاں بھی جتنے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ سارے آئیڈیاز ہیں آپ کے لئے کہ آپ اس کو پڑھیں دیکھیں سمجھیں یہ بات میرے نہیں معلوم تھے اتنا ایک 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 چیزیں ہو رہی ہیں کہ ای وی میک گیم چینجر ہے اور ہمارے راجہ کے ہیسٹری رہی ہے کہ کچھ سمجھے تاکہ لل پیرنڈ میں جاتے بہت بڑا دھماکہ کرتے اور ان کا ڈومیسٹک بزنس تو سٹیبل ہی ہے اب یہ تو ماننے کہ چلیے ابھی بھی ایسا نہیں کہ ایک دن سارے ای وی الیکٹرونک گاڑی آ رہی ہیں ابھی بھی آئی سی بکی رہی ہیں اور وہاں پر سٹیبل بزنس ہے وہ تو ایم کے ساتھ ہی ہے پلس ریپلیسمنٹ مارکٹ بھی ہے تو وہاں تو سٹیبل بزنس ہے وہ ارننگ ڈرائیو کرے گا ہی کرے گا اور اگر یہ جو نیکس لیک اف گروت اتنا بڑا ہو سکتا ہے کمپنی کا جو ٹوٹل نقشہ ہے وہ تین چار سال میں آپ کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ دکھے گا اوکے اور ایک بتا دیجی اور اگر کہوں بونس پہ بونس بونس ہم بات کر رہے تھے جیسے پہلے CSB بینک مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا small banks جو کمپلیٹ مانیجمنٹ چینج کے تھرہ انویس کر رہے اپنے فیوچر میں ویلویشن ابھی بھی اٹریکٹیو ہے قریب ڈیٹ ٹائم بک ویلیو پہ جو اس کے نیار ٹم نمبر سہیں اس میں کوس ٹو انکم ریشو تھوڑا بڑھا ہوئا ہے اس لئے کہ پرلے مونڈل جو سی او ہیں ام ڈی ہیں بینک وہ ہر بار یہ کہ رہے ہیں کہ ہم فیوچر کے لئے انویس کر رہے ہیں تو ابھی ہماری کوس بڑی ہوئی ہے تو ابھی کی پروفیٹی بیلیٹی پہ مد دھیان دیجئے پر جیسے ہم ریٹیل میں اپنے پروڈکس بڑھاتے جائیں گے تو وہ earnings آپ کو دکھیں گی اور وہ دکھ بھی رہی ہیں ای تنگ اس کے جو ارلی پروف ہے وہ آرہا ہے اور CSB بینک آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جو IDBI Bank auction ہو رہا ہے اس میں دو بڑے نام جو ہے Kotak Bank اور CSB Bank پہ بھی ایک بہت بڑی opportunity ہے کی valuation multiple جو date time سے بڑھ کے دو سے ڈھائی time ہو جائے اور earnings بھی grow کریں تو اگر ایک multi bagger بن سکتا ہے بہت 30 second only quick fire سدیپ سر آپ سے 100 bagger ڈھوڑنا ہو چلے سر جو 100 10 50 جس کی مردی ہو ملتی بیگر ڈھوڑنا ہو تو وہ ایک چیز ہے وہ پیشنس ہو سکتی ہے وہ بزنس ہو سکتا ہے وہ پرموٹر ہو سکتا کیا آپ ست دیکھنا چاہیں گے آپ جو ملتی بیگر دھونگتے کیا سب سے ایک چیز جو دیکھتے 30 second سر پرموٹر 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 بزنس موڈل تائمیگ جو چیز مارکٹ پرموٹر صحیح سمی ہے سب سے زیادہ میرے سب سے سکسس فیکٹر ہے کیا پرموٹر پرموٹر دیکھتے میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو مارکٹ اپپرچنیٹی ہونا چیئے ابھی کچھ ایک دم چینج ہو رہا ہے مارکٹ میں بڑا اور یہ جو کمپنی ہے پرموٹر 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 بھی امبیشن بھی ہے اس کو کیپچر کرنے کا وہاں پہ آپ کو ہنڈرڈ بیگر ملتا اور اس کا کلاسی اگزامپل ہے سیمفنی جو آپ کو کولر کی کمنی تھی چھوڑی کمنی تھی پر سڈنلی فاؤنڈر کو ایک اتنا بڑا سپیس انہوں نے خود بنا دیا اور آگئے اس میں کہ وہ کمپنی ہنڈرڈ بن گئی تو تو وہ جو مائچ ہوتا ہے ایک بڑی مارکت اپورچنیٹی سڈنلی امرج ہوتی ہے اب ہیامی سے ای وی کی بات کریں اور الگ نہیں اور اس میں ایک فاؤنڈر ہے جو اس میں اگزیکوشن کیپیبیلیٹی ہے اور ایمبیشن ہے بڑی کمپنی بنانے کا یہ دو چیزے جب مل جاتی ہے تو بنتا ہے ہنڈرڈ بیگر یس آپ بہت سرچ کرتے ہیں بہت سارے سیکٹر بہت آپ بہت کیسے ڈھونڈتے ہیں آپ میں یہ مانگی جلتا ہوں کہ ملوترہ جی کا سنتوش نہیں جو ہمارا پانچ روپے کا سٹیل کی وائر لیتے ہم بیجتے ہیں اس کو تیس روپے یا چالیس روپے دسٹریس کمپنیز یا تو بلڈ آن دا سٹریٹ ہو بلڈ ان دا سیکٹر ہو یا دسٹریس ہو بٹ صرف ایک ہی ہمارا فوکس رہتا ہے کہ یہ کمپنی سروایو کرنی چاہیئے جیسا ابھی آپ کا یوکے مارکٹ بھی ٹھیک ہو ہی وہاں سے آپ کا وہ سٹاک جو پچاس پچپن پہ خود ٹاٹا مینجمنٹ کھرید رہی تھی وہ آج نو ٹائم ہو گیا تین چار سال سال سب کا نچھوڑ یہ ہے کہ آپ کی پارکھے نظر ہونی چاہیئے اور اس پارکھے نظر کو کیا دیکھنا ہے کہ گوڈ کوالیٹی مینجمنٹ ٹائم سہی ہونا چاہی جس سب بزنس لے جو پرکازی کہ رہے اور ان کو ملا کے وہ سکیل اپ کر سکے اگر یہ ہے ملٹی بیگر کا فارمولا اور یہ جو اتنی ساری چرچہ یہاں پہ ہوئی ہے اس میں سے آپ دھونیے کہ چاروں پیمانے پر کون سا سٹاک فٹ ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو ملٹی بیگر ملے گا جیادہ طرح لوگ پاس مارٹم میں پاتے ہیں کہ یہ ملٹی بیگر تھا لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ آپ کو اپرچورٹیز رہتی کیونکہ کیونکہ ساتھ ساتھ ساتھ